اسلام علیکم جی پاکستان تو امریکہ نہیں بن سکا لیکن امریکہ ضرور پاکستان بننے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے امریکہ میں بھی موجودہ حکومت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلاف کاروائی شروع کر دی ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کوئی بھی حکومت آئے سابقہ حکومت کے حلاف کرپشن کے نام پر کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے دوران ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس قبضے میں لے لی گئی ہیں نیجی ٹی وی نے میڈیا رپورٹس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ ایف بی آئی نے ٹرمپ کے گھر پر چھاپا مار کر گیارہ دستاویزات قبضے ملیں جنہیں عدالت میں کھولا گیا تو کچھ ڈاکومنٹس پر ٹاپ سیکرٹ کی الفاظ لکھے تھے یعنی وہ صرف سرکاری دفاتر میں ہونی چاہیے تھی لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی یا اپنے پرائیویٹ جو گھر ہے ان کا وہاں پر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اب وہ امریکہ کے صدر نہیں رہے تو ایف بی آئی کو شک تھا کہ جسوسی ایکٹ کی حلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یہ چھاپا اس لیے مارا گیا کہ حساس دفاعی نویت کی دستاویزات غیر قانونی طور پر سابق صدر نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی دوسری جانب سابق صدر کا کہنا ہے کہ بائیں بازو کے کچھ ڈیموکریٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے ان کے حلاف انتقامی کارویہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے پاکستان تو پتہ نہیں امریکہ کی طرح ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا امریکہ میں البتہ پاکستان والے کام شروع ہو چکے ہیں جس طرح پاکستان میں اکثر سابق حکومتوں کے حلاف کارویہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرم کے حلاف کارویہ شروع ہو چکی ہے